ہم بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں صاف صاف لفظوں میں آپ کے پورے احترام کے ساتھ ارز کرتا ہوں اللہ کی طرف سے چھٹائی کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ چل آئے کروروں میں چند ہوں گے جن کو اللہ ایمان والا تصمیق درے گا باقی سب اسلام سے نکلیں گے مرتد ہوں گے منافقین کے ساتھ دیں گے اور دجال کی فوج میں شامل ہوں گے یہ اس وقت کا اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں سیکڑوں حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہ عام زمانہ نہیں ہے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے تو کم سے کم بیس پتیس سال ہو گئے یہ تبدیلی کا زمانہ ہے اور جب بھی تبدیلی کے دور ہوتا ہے تو پہلے چھٹائی ہوتی ہے لِمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَيِّبُ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْبْ فَيَرْكُمَهُ یہ ہے یہ ہی وہ دور کہ اللہ تعالیٰ اصلی اس مسلمان کو الگ کر دیں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے اچھے طرح زیان میں رکھئے بہت تھوڑے ہوں گے اور باقیہ سارا محل کچھ ہے ابھی تو ہم لوگ سب آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں کوئی نہیں بچانتا کسی کو اور کوئی کسی کو پہشان ہی نہیں سکتا مگر اپنے آپ کو ہر شخص بچان سکتا ہم دوسروں کے پر نظر رکھتے ہیں کبھی اپنے بارے میں نظر نہیں رکھتے نفاق کی علامتیں کیا ہیں کسے منافق کہتے ہیں مومن کبھی درتا نہیں حالات سے مومن کبھی کسی حکومت سے درتا نہیں ہے اس لئے کہ جو اللہ سے درتا ہے وہ کبھی کسی مخلوق سے نہیں در سکتا اور جو مخلوق سے درتا ہے یہ علامت ہے جو اس نے ابھی اللہ کو پہشانہ ہی نہیں نہ اللہ کی قدرت کو پہشانا نہ اللہ کی صفت عدل کو پہشانا نہ اللہ کی صفت قہاریت کو پہشانا نہ اللہ کی صفت جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ایمان توحید و رسالت کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے توحید و رسالت کے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے ایمان نہیں ہے ایمان دل سے اللہ کو اس طرح پہچاننے کا نام ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے کما ہوا بی اسمائی و صفاتی اس طرح پہچاننا جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے آپ اپنی ماں کے ساتھ بسلوکی کرتے ہیں بے عدبی کرتے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ آپ کی کون ہے آپ کہیں میری ماں تو یہ ماں کو پہچاننا ہوا کسی جج کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے کسی عدالت کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے بغاوت کرتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو چیف جسٹس ہیں یہ تو جج ہیں آپ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ان کی طاقت و پاور کو نہیں مانتے ان کے اختیارات کو نہیں مانتے تو یہ آپ کا کہنا کہ یہ جج ہیں یہ کیا ماننا ہوا جج کا ایسا جج کا ماننے والا چاہے صبح سے شام تک تصمی لے کے بیٹھے آپ جج ہیں آپ جج ہیں آپ جج ہیں مسٹر کھنہ آپ جج ہیں مسٹر شرمہ آپ جج ہیں مسٹر کھنڈوال آپ جج ہیں ایک ہزار تصمی کا وظیفہ پڑے ہر نماز کے بعد لیکن عدالت کا فیصلہ نہ مانیں آپ بتائیں کونسی جیل میں ڈالا جائے گا کیا اس کو ملک کے خلاف بغاوت کی سزا نہیں دی جائیں گے کہ دیش دلوں کا مقدمہ اس کے اوپر نہیں چرائے جائے گا آپ کہنے میں تو مانتا ہوں کہ آپ جج ہیں کیسا ماننا اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ کو ماننا چاہیے اس کو ایمان کہتے ہیں اور جو اللہ کو اس طرح مانتا ہے اللہ کو جانتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اور ایسا شک کبھی خوفزتہ نہیں ہوتا کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا ہر شخص درہ ہوا ہے ہر شخص پریشان عجیب صورت یہاں نظر آ رہی ہے بڑی خطرنان صورت یہاں ہے اور اگر میں اس وقت یہ بات آپ سے نہ کہوں تو میں گنہگار ہوں گا میں پکڑا جاؤں گا اللہ سے کہ جو اصل بات کہنے کی تھی وہ کہیں نہیں تم تو حضرت نو علیہ السلام کا قصہ سنانی لگے تم تو کتے کا رنگ بتانے لگے کہ صاحبِ قہب کا کتا جسے رنگ کا تھا تم تو بتانے لگے کہ نو علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی اور جلمبی اور چوڑی تھی یہی آج کل ہمارے بیانات کا موضوع بنا ہوا ہے کوئی صاف بات کرتا ہی نہیں کوئی کھری کھری سناتا ہی نہیں اس لیے تو اس کے مدرسے کا چندہ بن ہو جائے یہ بلکل آخری موقع ہے اپنے ایمان کو صحیح طور پر بنانے کا لکھ لیجئے کہ یہ آخری موقع ہے بہت تیزی کے ساتھ اللہ نے نفاق کو امت مسلمہ کے اندر سے منافقین کو کان پکڑ کے باہر ٹھیکنے کا سلطہ چلو کر دیا مسلمان حکومتیں مرتد ہو رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں میں لفظ بولاؤں مرتد ہو رہی ہیں یہ ارتداز کی وہ لہر ہے جس کو سمجھی نہیں بارے لو